چھریک چلے گی اور پھر ایسا دھرنا ہوگا کہ ہر چیز ان کو بہا کے لے جائے گی یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ امارتیں گرانے سے کچھ نہیں ہوگا لوگوں کے دلوں سے تو یہ عمران خان کو نہیں نکال سکتے اور جس طرح یہ نکوی اور شہباز شریف یہ کر رہے ہیں تو کار ان کا ٹائم بھی آ جائے گا تو میں تو یہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ جو ہے گرایا گیا اس کے بعد آج جو کور کمیڈی کا جلاس ہو رہا ہے وہ بہر سارت پہ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی اب اور وہاں سے جو پریشر آ رہا ہے کیسے اس کو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ امارتیں گرانے سے کچھ نہیں ہوگا لوگوں کے دلوں سے تو یہ عمران خان کو نہیں نکال سکتے اور جس طرح یہ نکوی اور شہباز شریف یہ کر رہے ہیں تو کار ان کا ٹائم بھی آ جائے گا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نکوی اور شہباز شریف جتنی امارتیں گرا لیں جو کچھ کر لیں ایک ٹائم آئے گا کہ ہم تو ٹینٹوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں ان کو ٹینٹوں میں بھی کو نہیں بیٹھنے دے گا اور ہمارے مجرب ہیں دونوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذاتی اس پہ کر رہے ہیں انتقام پہ یہ فستائیت اور جبر کا دور یہ آخری اچکولے کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے گھر بھی شیشے کے ہیں اور شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے بندہ پتھر نہیں مارا ملک صاحب ایک عمران خان نے بیان دیا کہ آپ لوگ سب ریڈی رہیں میں اعلان کروں گا اور پھر بڑا ایک اتجاج ہوگا تو وہ اتجاج کی آپ لوگوں کی تیاری کیسی ہے آپ پنجاب میں اپوزشن لیڈر ہیں پنجاب میں بھی آپ اسلام آباد میں بھی جو معاملات ہیں محول سارا جانتے ہیں تو آپ لوگوں کی تیاری سوقت کہاں پہ دیکھیں ہماری تیاری انشاءاللہ جا رہی ہے ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں ہم پریس کنفرنسز شروع کر رہے ہیں اور ہم موبیلیزیشن کر رہے ہیں اپنے امپی ایس کے ذریعے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کے ذریعے تنظین اللیدہ موبیلیزیشن کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اکٹھے ہو جائیں گے اس طرح اکٹھے ہوں گے کہ پھر ہم یہ تحریک چلے گی دھرنا ہوگا تحریک چلے گی اور پھر ایسا دھرنا ہوگا کہ ارچیز ان کو بہا کے لے جائے گی لازم پہ یہ بتا دیں کہ روح فسن صاحب پہ حملہ کیا گیا اور اس کے بعد پھر روح پوشٹ جو رہنمہ تھے وہ باہر آ رہے ہیں ہم آت صاحب آئے ہیں اور پرویز لائی صاحب بھی رہائی ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں جو مزید لوگ چھپے ہوئے ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا چھپے ہوئے ہیں ہمارا کوئی بھی لیڈر رہنمہ چھپا ہوا نہیں ہے وہ پارٹی پالیسی کے تحت ایک پارٹی پالیسی ہے پارٹی کی قیادت نے جس جس کی ڈیوٹی جہاں لگائی ہوئی ہے وہ کام کر رہا ہے جب پارٹی قیادت کہے گی وہ ایک منٹ میں باہر آ جائیں گے صرف فستائیت اور جبر کی وجہ سے ہماری حکمت عملی ہے ہمارا کوئی لیڈر بھی نہیں چھپا ہوا اور نہ ہی کوئی ان سے ڈھرتا ہے پرویز لائی کی رہائی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے کیونکہ وہ بھی صدر ہیں آپ کی جماعت کے تو ان سے بھی مشاورت اور سارے معاملات کے لیے آپ لوگ ریڈی ہیں کوئی اس طرح کی بھی چیز بننے جاری ہے جی بالکل دیفنیٹلی پرویز لائی صاحب ہمارے لیڈر ہیں جی ہمارے صدر ہیں تو ہم ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو ایک دو دن تک ان کے ساتھ رابطہ بھی ہو جائے گا تو دیفنیٹلی ان کے ساتھ ہم رابطہ جب رکھیں گے تو ہمارے ایک سینئر لیڈر آ چکے ہیں پنجاب میں باقی بھی انشاءاللہ آتے جائیں گے تو مل کے ہی ہم نے کام کرنا انشاءاللہ تھا